موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ حریم بگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز خبر شامل کریں گے بھونگا حیات پاک پتن سے ہمارے ریپورٹر عمران حاشمی کی ریپورٹ کے مطابق بھونگا حیات سکندر چوہ کے منشیات فروش نے توبہ قبول کر لی پریس کلپ بھونگا حیات کے سینئر صحافیوں سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے حق نواز وٹو نے کہا کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر منشیات فروشی جیسے مکرو دھندے سے پکی توبہ کرتا ہوں اللہ پاک مجھے معاف کرے انشاءاللہ دوبارہ کبھی بھی اس کے نزدیک نہیں جاؤں گا اسلام علیکم میرا نام حقن مارک بھتو ہے میں سب سے پہلے ممگایا پریس کلپ چیرمن سیر زفر اقبال صدر جائیہ فروکی صاحب عمران حاشمی صاحب میں ان سے بہت زیادہ مشکور ہوں انہوں نے مجھے غلط کام کرنے سے جان چک گئی اللہ کا لاکھا لاکھا شکر ہے کہ میں آج پانچ وقت کا نزدی ہوں جو بھی غلط کام کردہ تھا اس میں توبہ کر لیے میں ہیں اور کسی منشیات فروش میں میرا کوئی طلب نہیں ہے جو منشیات فروش کرتے ہیں ان بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ میں خدا کے لیے یہ بہت گندہ کام ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم دنیا میں بھی دو دکریر ہیں اور جو مزد سادی زمین میں ہے اس کا کام نہیں ہے کام کتم کیا جائے آپ سب کا بھائی حاکن واضح دے اور میں تمام منشیات فروشوں سے گزارش کرتا ہوں کہ توبہ کر لیں سادگی سے زندگی بسر کریں حق نواز وٹو نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب میرا کسی منشیات فروش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی پولیس مجھے ناجائز تنگ کرے میں چیئرمن سیڈ زفر اقبال صدر رانہ محمد یاہیہ فاروحی اور سیکٹری انفرمیشن عمران حاشمی کا بہت زیادہ مشکور ہوں جنہوں نے میری منشیات فروشی سے توبہ کروائی اور نیک راستے پر لگوایا